گازیاباد میں کچھ سمیہ سے جنپتواسی اور گرامین جہاں ڈر کے سائے میں جیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وہیں لوگوں کے ڈر اور بھے کا محول بھی لگتار پنپ رہا ہے اس کا سب سے بڑا کارن تیندوہ رہا ہے پور میں راجنگر میں تیندوہ دیکھا گیا تھا اور پھر ڈاسنا ناحل صدرپور بھوجپور میں تیندوہ کی کافی چرچا رہی نورپور گاؤں میں تیندوہ دوارہ جنگل میں ایک نیل گائے پر حملہ کیا گیا لوگوں کے شور مچانے پر تیندوہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور ونوی بھاگ کی ٹیم جال کی سہایتہ سے تیندوہ کو پکڑنے میں جھٹے ہوئی ہے وہی پورش بھاگ کی ٹیم نے تیندوہ کو کافی مسکت کے بعد پکڑ لیا گیا حالکہ اس کی تیندوہ کو جسے رکے چھوڑا گیا اس کے بعد تمام تریکی ایسی افائید گاؤں جنگل میں رہی کہ تیندوہ وہاں دیکھا گیا وہاں دیکھا گیا اور جلا پرساسل لکھر تمام تریکی ونوی بھاگ کی ٹیم لگتار تیندوہ کو تلاز کرتی ہوئی دکھائی تھی حالکہ اسی بیچ ایک نیا معاملہ سامنے آیا نورپور گاجے بات کے نورپور گاؤں میں تیندوہ کے دوارہ ایک نیل گائے کو مارے جانے کی سوچنا ملتی ہی بند وقت پہنچی اور اسے وہاں جال کے سائطہ سے تیندوہ کو پکڑنے کا پریاسل لگتار کیا جا حالکہ یہ وہ جال ہے نورپور گاؤں میں جہاں تیندوہ کو پکڑنے جانے کے لیے تمام تریکی انتجامات کیے گئے ہیں تمام تریکی ویبستہ کی گئی ہے جال بھی یہاں لگایا کیونکہ یہاں پر تیندوہ کو دیکھا گیا تھا اور آس پاس کے گاؤں کے علاوہ سبھی لوگوں میں ڈر اور بہہ کا ماحول بھی لگتار دیکھا جا رہا ہے لگاتار جس طریقے سے یہاں ماحول دیکھا گیا تمام ایسی ویوستہ کی گئی اس سے کہیں نہ کہیں تیندوہ کے پکڑنے جانے کی آشنگ تک وہ بھی بل مل رہا ہے وہی لوگوں میں ڈر اور بہہ کا ماحول لگتار بنا ہوا ہے ون باکتیم لگتار تیندوہ کو پکڑنے کے لیے پریاست ہے اور جال کے سائتہ سے تیندوہ کو پکڑنے کے لیے لگتار لگی ہوئی ہے اور یہ نورپور کے جنگل میں جس طریقے کی بہت سا ون باکتیم لگتار تیندوہ رکھی گئی ہے اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم باکت کوئی طرح آلیٹ موٹا ہے اور لوگوں کو جاگرو کرنے کا پریاس لگتار کر رہی ہے حالکہ تمام ایسی باتیں بھی سامنے آئے اور باتوں کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے یہاں بہت ساتھ بڑھائیں گے اس کو لیتار اگر بات دیا ہے ون باکتیم میں لگتا ہے پریاسیا ہے یہاں پر اس طریقے سے بہت ساتھ بڑھائی ہے اس سے کہیں تھے تیندوہ کیانی کی آشنگتہ کو بھی بھی ملا حالکہ ہمارے ساتھ موجود ہے بے بہت ساتھ جنگل میں یہاں پر تیندوہ ملا پھر آپ پر پہلی کی ستھا پھر جنگل میں پھر آپ ملنسپور کے جنگل میں تایا ماما سامنہا ہے اس طریقے سے تیندوہ یہاں پر آ رہے ہیں کہاں سے آرہے ہیں کہ ستھائی کسی وہ لوگ سامسا لگا رہی ہیں گازیاباد میں کوئی جنگل کو ہے نہیں تو جو بھی تنگل میں جنگل آ گیا تھا تو کسی سے بھٹک گیا تھا یہاں پر بھی نوکو میں کوئی جنگل نہیں ہے گندے اکیس ہے اور گرامی علاقہ ہے یہاں پر بھی چونکہ ایک شکار کھوا ہے نیلگائی کا کسی نے تنگل کو پھر دیکھا نہیں ہے سمبھاؤنا ہے تنگلے ہونے کی اور ایک سمبھاؤنا نہیں بھی ہو سکتی ہے جانور دیکھا نہیں گیا ہے اور شکار نیلگائی کا چھوڑا جانور ہے نیلگائی بچہ ہے اس کا شکار اور جانور بھی ترتکتے ہیں لیکن سامدھانی بڑھتے ہوئے ہم لوگ تکی گاؤں لوگ کو ایک تو میسیج جائے کہ ہم لوگ پریاثرات پریاث کر رہے ہیں دوسرا اگر ایک سمبھاؤنا ہے کہ یہاں ہوتا بھی ہے تو واپت آئے گا اپنا شکار کھانے کے لیے اسی لیے ہم نے ہمیں پیناہ لگایا تو گاؤں کو کس طریقے الیٹ پوک کیا گیا ہے کس کی ویوستہ یہاں بنای گئی ہے لیکن ہم نے دو ٹی میں ایک سبھے کی گشت کر رہی ہے ایک شام گشت کر رہی ہے یہاں گنڈے کی خیت کے آس پاس جو بھی پانی کے پوائنٹس ہیں یہ جو بھی خیت ہیں وہاں پر ہم تو سبھے شام منیٹرنگ کر رہے ہیں پاگماس کو لے کر کے اگر تنیلو کا مومنٹ ہوتا ہے تو ہم لوگ پنجے مل جائیں گے دوسرا گاؤں میں جاکر بھی ہم لوگ میسے جائے رہے ہیں کہ گرامیڑ اپنے گھروں کے آس پاس جو ہے ساف سافہ رکھیں دات پر روشنی جلا کے رکھیں چھوٹے بچوں کو گنے کھیت اگر سے انہیرے میں باہر نہ نکال لیں اور اگر خود بھی نکال رہے ہیں تو سموہ میں نکلیں اچھے دیکھا جائے کہ پکچی بھترز میں آج کل تیندو کا جادہ ہی آتک دیکھا ہے جو کہ ابھی دیکھیں جو ہی آس پاس تیندو کی موجودگی رہی ہوگی کسی ویسے وہ اس ہائیوے پہ گیا اور اس سندرتی ہوئی ہے اور جو دو تیندو یہاں سے آپ کو سوچنا ملی دو تین سال سے یہاں پتہ لگ رہا ہے تو یہ سارے کے سارے جو ہے مائیگریٹ ہو کے آتے ہیں یہاں چونکہ جنگل نہیں ہے ان کی لوکل آبادی نہیں ہے جو بھی آرے بہاں سے آتے ہیں تو سر اس کو پکڑنی کے لیے کیسے تا ہے ویباسطہ کی سنسادھن کا تمام درہی سے انتظام ہوتے چاہیے دیکھیں ورطمان میں جو سنسادھن ہمیں چاہیے پھنگڑا کیونکہ یہاں پر جانور ملا ہے نہیں لگا ہے اور تیندو کی سمحونا ہے تو یہاں پر تمہیں پھنگڑا دگا دیا ہے اور اس کو پکڑنے کے لیے سنسادھن پھلحال پورے ہیں اگر تیندوہ پچھ جاتا ہے کسی بند ایریا میں آتا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس تو بلکل بھی نہیں آئے گا ہے نا اگر گرنے کے لئے ہم لوگ رسکتے ہیں اور ایکسیڈنٹلی کہیں مل جاتا ہے تو اس کیسے میں ایک حملہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں بھی جاتا سمحونا یہ ہے کہ اگر آپ اندر آتے ہیں تو در کے بھاگے آئے گا جس طرح کسی تیندوے کے لگتار یہاں پر دو تیندوے ایک آگیات میں موت پہنچی ہے دوسرے کو پکڑ لیا گیا ہے اور تمام ایسی افائی بھی لگتا ہے تیندوے جاری ہے اور تیندوے پکڑنے کے لئے جس طرح نورپور میں وابسطہ کی گئی ہے وہ کہیں نہ کہیں اچھے بھی دکھائی دی رہی ہے اور صاف طور پر ون بھاگ کے ٹیم تیندوے کو پکڑنے کے لئے پریاغ کر رہی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ تیندوے کب تک اور کیسے پکڑا جاتا ہے اور تیندوے کہاں سے اور کیسے جنپد میں آ رہ گئے ہیں لڑی ملی مسئلہ چاہتے ہیں تو دلی لیو ٹوڈے کا جبال